کیا آپ نے کبھی ایسی دزلی کو دیکھا ہے جو درہ سے گیرے سوخے پتے گیترہ دکھائی دیتی ہے اور کیا آپ نے کبھی ایسی فش کو دیکھا ہے جو کہ بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ یہ مچھلی مٹی میں ایسے چھپ جاتی ہے جسے دیکھ پانا امپوسیبل ہو جاتا ہے دوستو آج کی اس فیڈیو میں ہم آپ کو دس ایسے ہی انیویزیبل اینیمل کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے بہت کم سنا تو آپ سب نے دیکھا ہی ہوگا کہ جب مچھلی انڈے دیتی ہے تو ان انڈوں میں سے کچھ ہی بچے نکل پاتے ہیں کیونکہ باقی انڈوں کو دوسری مچھلیاں کھا جاتی ہیں لیکن لیپتو سیپل سمندر کا ایک ایسا جیو ہے جو خود کو بچانے میں سب سے زیادہ ایکسپارٹ ہوتا ہے یہ جیو ایک ایسا جیو ہے جو دیکھنے میں بلکل مچھلی کی طرح لگتا ہے لیکن یہ کوئی مچھلی نہیں ہے جب یہ جیو انڈوں سے باہر آتا ہے تو انہیں دوسری سمندری جیو سے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے لیکن انڈوں سے باہر آتے ہی ان کی پوری بارڈی ٹرانسپارٹ ہو جاتی ہے یہ بچے تین مہینے تک ایسے ہی ٹرانسپارٹ رہتے ہیں جب یہ تین مہینے کے بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اپنی فاضد خود کر سکتے ہیں تو یہ جیو اپنی نورمل کنڈیشن میں آ جاتے ہیں یہ ٹکنیک انہیں نیچرلی ملتی ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے یہ جیو لمبے عرصے تک زندہ رہ پاتے ہیں یہ جیو دیکھ کر آپ کو کیسا لگا کمیل شیکشن میں ضرور بتائیں لیف انسیٹ دوستو اگر آپ کو سٹیچو کیا جائے تو آپ کتنی دیر تک اپنی بارڈی کو ہلائے بغیر ایک جگہ کھڑے رہ سکتے ہیں ہم میں سے 99 فیصل لوگ تھوڑی ہی دیر میں ہلنے لگ جائیں گے کیونکہ ہم اپنی بارڈی پر ازنا کنٹرول نہیں کر پاتے لیکن لیف انسیٹ ایسا ایک جیو ہے جو کہ بلکل بھی موو نہیں کرتا انہیں دیکھ کر کوئی بھی انسان دکھا کھا جائے گا کیونکہ یہ جیو بلکل درہت کے پتوں کی طرح دکھائی دیتا ہے یہ جب کسی درہت کے پتوں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو نورملی لوگ انہیں نہیں پچان پاتے ہیں کہ یہ کوئی پتہ ہے یا پھر جیو اصل میں یہ جیو بہت سے جنگلی جانوروں اور پرندوں کی فیور کھراک ہے اس لیے اسے اپنی لائف بچانے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے ذرا بھی خطرہ محسوس ہونے پر یہ بلکل سٹیچو بن جاتا ہے اس جیو کا کھانا پینا درہت سے آنے والے پھلوں پھولوں سے ہوتا ہے یہ اپنی پوری لائف درختوں پر گزارتے ہیں دوستو ویڈیو ہچی لگی ہو تو ہمارے چینلز وارفیچر کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ